کی گئی تھی کہ بہت زیادہ دشتگردی ہے دھماکی ہوں گی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اٹھالیس گھنٹے رہ گئے ہیں جب انہوں نے ریپورٹ دینی تھی اس کو دیکھ کے ایسا نہیں لگتا کہ کوئی چیز نیچے سے اوپر گئی ہے اس کو دیکھ کے ایک شبہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی پروجیکٹائل کوئی لگا ہے اور وہ نیچے آیا ہے مجھے بہت زیادہ دکھ ہے بہت زیادہ افسوس ہے کہ جو واقعہ پیش آیا ہے کاسد الیکشن روکنے ہیں اور ایک کوئی براؤڈر گیم کا ایسا ہے جس میں امریکی جنگ میں بھی کچھ ڈالر بٹورنے ہیں یہ مراد سے مسلسل کہتے آ رہے ہیں اس دھماکے کے بعد ہوا کیا شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دشتگردی ہے دشتگردوں کا قلعہ قامہ کریں گے ان کی کمر توڑ دیں گے ان سے نپتیں گے نمسکو اور دوست جہن دوست پاکستان کی آئی ایس آئی نے پاکستان کے سواد میں خود ہی بمبلشت کرایا ہے یہ بات ہے پاکستانی میڈیا دھیرے دھیرے سامنے لا رہا ہے پاکستانیوں کی آسن کا ہے کہ پاکستانی فوج نے امریکہ سے ڈالر بنانے کے لیے پھر سے ڈرون حملے کرانے شروع کر دیئے کیونکہ پاکستان میں ایک طرف تو پاکستانی فوج الیکشن رکھوانا چاہتی ہے دوسری طرف پاکستان میں اس وقت ڈالروں کی بہاری قلت ہے وہ سکتا ہے امریکہ سے کچھ ڈالر پانے کے لیے پاکستانی فوج نے ایسی حرکت کی ہو کیونکہ پاکستانی فوج ڈالر کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے لوگوں کی جانے بھی گوا سکتی ہے چیف جسس کو 26 تاریخ کو کہ پنجاب کی صورتحال کیا ہے پیسوں کے حوالے سے اور اچانک سوات میں سی ٹی ڈی کے دفتر پہ دہشتگردانہ حملہ ہو جاتا ہے ناظرین سوات میں جو دہشتگردی کا حملہ ہوا ہے ابھی اطلاعات یہ آئی ہے کہ ڈی پیو سوات کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دہشتگردانہ حملہ نہیں ہے ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود کچھ تو بالکل نہیں تھا ان کا یہ دعویٰ ہے کہ برودی مواد تھانے کے اندر پڑا ہوا تھا ظاہر ہے کہ بندوقیں گولیاں وغیرہ بھی اور باقی برودی مواد بھی تھا آپ پتہ نہیں وہاں برودی مواد کیا کر رہا تھا کیا سی ٹی ڈی والے خود کہیں دہشتگردی کرنے والے تھے اور وہاں برودی مواد پہنچا ہوا تھا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ جو برودی مواد پہلے سے اندر پڑا ہوا تھا تھانے کے اندر شورٹ سرکٹ ہوا کمرے میں اور اس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا یہ کہانی کسی صورت بھی ایکسیپٹبل نہیں لگتی میں صرف آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب داسو میں چین کی بس کے اوپر حملہ ہوا چینی جو انجینئرز تھے تو ایجنسیز نے پہلی رپورٹ دی فورن آفیس کو کہ یہ گیس سلندر کا دھماکہ ہے یہ لٹرلی انہوں نے کروایا اور چین اس وجہ سے عمران خان کی حکومت سے بہت ناراض ہوا اس لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے اس کے بعد ایک خطرناک ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے مراد سعید کے خلاف کدر؟ سواد میں جب مراد سعید نے شروع میں یہ باتیں کی کہ یہاں دخشتگرد داخل کر دیئے گئے ہیں تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا مس گائٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو ایسی کوئی بات نہیں ہے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر امی حریم نے اس کے بعد رانہ سناولہ نے بھی ایسی باتیں کی جو وزیر داخلہ ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی دخشتگرد داخل نہیں ہوئے ہو سکتا ہے سٹریٹ اوے عوام کا سنگین سوشل میڈیا پر ری ایکشن دیکھنے کے بعد یہ کہانی بنا لی گئی ہوگی یہ شورٹ سرکٹ ہے ٹھیک ہے جی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں تو جو پشاور میں ہوا تھا آپ نے کتنے زیادہ پولیس والے وہاں پہ مروا دیئے وہ کیا تھا میرے ایک سمپل سوال ہے ایک طرف یہ الزام لگاتے ہیں کہ عمران خان وہ طالبان خان ہے عمران خان طالبان کا ہمدرد ہے یہی کہتے ہیں نا پھر کہتے ہیں کہ عمران خان ہے جو ان سے مذاکرات کرنا چاہتا تھا عمران خان ہے جو ان کو لانا چاہتا تھا یہی الزام لگاتے ہیں آپ میرے سمپل سوال کا جواب دیں کہ پھر طالبان جو عمران خان ان کا ساتھ دیتا ہے وہ الیکشن چاہتا ہے تو طالبان الیکشن روکنے کے لیے دھماکے کیوں کریں گے اگر ان کا الزام سچ مان لیا جائے کہتے ہیں نا کہ جھوٹ بولنے کے لیے مکر فریب کے لیے بھی نا تھوڑی سی اکل چاہیے ہوتی ہے جو ان میں ہے عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ نہ یہ پڑھے لکھے ہیں نہ یہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ بھی ایسا بولتی ہیں کہ جو بندہ دورز کنیکٹ کر کے دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو وہ حیات قسم کا جھوٹ ہے اس کو آپ بلکل سیریس نہیں لے سکتے کہ جو بندہ ان کی وقالت کرتا ہے بقول آپ کے وہ کیوں الیکشن کے درمیان رکاوٹ ڈالیں گے وہ کیوں چاہیں گے کہ الیکشن نہ ہو آپ مجھے بتائیں ان کا یہ ٹارگیٹ نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو وہ تو بلکہ چاہیں گے کہ الیکشن اور عمران خان ہم سے مذاکرات کرے اس حکام کیا بتا رہے ہیں مواد رکھا گیا تھا کس طرح رکھا گیا تھا کیا حقیقت کیا ہے بلکل یہ جو ڈی آئی جی ہے ناصر محمود ستی صاحب انہوں نے رات کو میڈیا اٹاک سے بات کرتے ہوئی یہ بتایا تھا کہ جو سی ٹی ڈینی مختلف آپریشن کے دوران جگہ جگہ سے اسلحہ اور بارودی مواد جس میں مارٹر گولے ہینڈ کرنیٹ اور دیگر اسلحہ تھا اس کو برامت کر کے تھانے کے اندر مالخانے میں رکھا تھا وہ بجلی کی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ اتنا شدید نقصان ہوا ہے اور یہ علمناک حادثہ جو ہے وہ سامنے آئے ہے جس میں اب تک سترہ افراد جو ہے وہ جانباہ ہو چکے ہیں یہ مارٹر گولے مجھے بتائے گا کہ ٹی مارٹر آلو کی طرح رکھے گئے تھے کہ شارٹ سرکٹ ہوا اور ان کو آگ لگ گئی کچھ تو خیال لکھنا چاہیے تھا نا جی بالکل یہ سیکورٹی غبلت کا نتیجہ ہے کیونکہ ایسی چیزوں کو ظاہری باتیں انتہائی احتیاط کے ساتھ اور ذمہ دارانہ طریقے سے رکھنا چاہیے تھا اگر اس کو رکھا جاتا تو آج یہ حادثہ پیش نہ آتا لیکن ڈی پیو سوات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تحقہ وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں ان کو خط چاہیے کہ شاید کی بجلی کی شارٹ سرکٹ تھی یہ دماغ کی ہوئے ہو لیکن ان کا کہنا ہے کہ تحقیقات ابھی جاری ہے اور حد تیمی نتیجہ جو ہے وہ ابھی تک وہ ان کو نہیں پہنچے ہیں تو انور کیا ابھی بھی زخمیوں کو لے جانے کا سلسلہ جاری ہے یا پھر ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا ہے تقریبا نہیں جی ریسکیو آپریشن تحال جاری ہے چونکہ رات کو دماغ کے کے بعد پھر بجلی منقطع ہو گئی تھی تو ریسکیو آپریشن میں کافی مشکلات تھی ریسکیو آپریشن جو ہے وہ تحال جاری ہے اور ملوے کو ہٹایا جا رہا ہے حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے مال خانہ میں اور وہاں پر بہت سارا بارودی اسلہ پڑا ہوا تھا تو وہ بلاسٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے تو وہ سب چیزیں جب پھٹی ہیں تو بلڈنگ کو بھی نقصان ہوا ہے ابھی تک سترہ شہادتیں جو ہیں جس میں پولیس احلکار بھی شامل ہیں اور اردرد کے لوگ بھی شامل ہیں ہوئی ہیں دو چار تین چار ان کے پاس جو کسٹڈی میں جو لوگ تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے ہیں تھوڑا سا ایک جو جس پر پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیان جو ہے نا وہ بڑے انہوں نے بدلے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جی یہ دھماکہ ہوا ہے پھر اس کے بعد چند گھڑو بعد ہی بیان تبدیل کیا پولیس نے اور یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ بجلی اس کی شارٹ سرکیٹنگ ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے مال خانہ میں جو چیزیں پڑی تھی کچھ بارود تھا کچھ اور چیزیں تھی تو وہ پھٹی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے سب کچھ اب بیلڈنگ نئی ہے تین منظرہ بیلڈنگ بلکل نیا کمپلیکس ہے یہ اور اس میں جو چیزیں جس طریقے سے وہ ہوئی ہیں بہت سارے اب چیمم ہوئی ہیں ساری سپیکولیشن ہے میں جو آپ کے ساتھ میرے پاس کنفرمیشن نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ اوپر سے کچھ چیز آکے گریئے کیا ہو سکتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ جس طریقے سے بیلڈنگ کی چھت جو بلاسٹ ہوئی ہوئی ہے نا تو اور جو چیزیں جو اس کے جو لینٹر کے جو تاریں ہیں جو لٹکی ہوئی ہیں میری وہاں پہ کچھ مقامی لوگوں سے بات ہوئی ان کے جب تک تحقیقات نہ ہو جائیں بقاعدہ طور پر اس وقت تک ہم یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے ایک تو یہ جو ہے وہ رائے اچھا پھر کچھ لوگوں کی طرف سے یہ سپیکولیشن بھی ہے کہ شاید یہ دھماکہ کیا گیا ہے اور یہ شارٹ سرکٹنگ جو ہے یہ گورنمنٹ کچھ کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ یہ دھماکہ کیا گیا لیکن ایک سوال جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ بہرود جو ہے اس طرح کا جس میں مطلب آپ کے اتنا بڑا کوئی مواد ہے اور اتنی تباہی پھیلا سکتا ہے وہ ادھر پولیس کے مالخانہ میں سی ٹی ڈی کے مالخانہ میں وہ کیا کر رہا تھا وہاں پر یہ کیوں رکھا ہوا تھا جہاں پر بھی آپ کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کا کچھ سٹینڈرڈ ہے اس کے کچھ سیفٹی مینٹیننس اور اس کے کچھ ایس اوپیز ہوتے ہیں تو کیا پبیر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ پورے کیے گئے تھے میں ذکر نہیں کروں گا لیکن کچھ لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ شاید دعویٰ بھی کسی نے کیا ہے کسی تنظیم نے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے اور کس نے کیا ہے اس کا نام پتہ بھی ہے یہ مختلف جو میڈیا کے آفیسز ہیں وہاں پر یہ چیز آئی ہے فیکس ہو کے لیکن بہت ہی کوئی غیر باروف سی وہ تنظیم ہے تو میں اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ ہم ان چیزوں کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہتے بھلا یہ سوشل میڈیا ہے لیکن ہمیں we should act with responsibility میں صرف ایک خبر کے طور پر کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ ایک چیز یہ بھی چل رہی ہے کہ لندن سے جو الطاف حسین صاحب نے جو بات کہی ہے وہ تو کہتے ہیں یہ کرایا یہ تو ہم نے خود ہی کرا دیا وہ یہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے ساتھ میں لنک ونک بھی دیا ہوا ہے کہ آپ اس کو سنیں اس کو سنیں کہ ہم نے کرایا یہ بات تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ الیکشن ملتوی کروانے کے لیے حکومت کسی حد تک بھی جا سکتی ہے تو دوستو پاکستانی میڈیا اس برک ڈرون حملے کی آسنگ کا جتا رہا ہے کیونکہ پاکستانی فوج گی ڈالر دیکھتے ہی لار ٹپک جاتی ہے وہ سکتا ہے کہ پاکستانی فوج نے ہی دو میرکا سے ڈالر پانے کے لیے ایسا کرایا ہو پاکستانی فوج ڈالر پانے کے لیے افغان جہاد میں خود ہی تھی جس میں اس نے پاکستانی میڈیا کہتی ہے کہ وہ اس سے ہیزار لوگوں کی جانے گواہی تھی لیکن اب بھی پاکستانی فوج اپنی حرکتوں سے باج نہیں آ رہے کیونکہ ایک بار انہیں ڈالر موہو لگ گئے تو وہ بار بار ایسا ہی پلان بنا رہے ہیں اسی بجے سے پاکستانی میڈیا اپ ڈرون حملے کی آسنگ کا جتارہ آئے اس سے پہلے بھی پیساور میں ایک اور جوردہ دھماکہ ہوا تھا اس میں بھی پاکستانی میڈیا نے ڈرون حملے کی آسنگ کا جتارہی تھی کیونکہ پاکستانی فوج لگاتار اپنے لوگوں کی جانے دے رہی ہے کیونکہ پاکستانیوں کو ڈالر زیادہ پیارے ہیں اپنے لوگوں کی جانے کم اسی وجہ سے اب پاکستانی میڈیا بھی کافی زیادہ پریشان ہو چکا ہے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں جلو سیئر کریں جیدی آپ چینل پر نئے تھے چلو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کرو سیئر کریں جہل ون دمات